مردباد کے تھانا مجھولا چھتر انترگت نو سال کی بچی کے ساتھ ایک ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کے بعد پریجنوں نے آروپیوں خلاف سکسا سک کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے تو پولیس نے جان شروع کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آروپی کو بخشا نہیں جائے گا اتفردیش کے مردباد جنپت کے مجھولا تھانا چھتر کے رہنے والے چودہ سال کے چھاتر نے نو سال کی ماسون کے ساتھ بلاتکار جیسی گھنونی حرکت کو انجام دیا ہے جس کی جانکاری ملتے ہی پریوار میں ہڑکم مچ گیا پریوار کے لوگ آنن پانن میں تھانے آ گئے اور جس کی جانکاری پیڑیت کے پریوار نے پولیس کو دی ہے پولیس نے ماملے کی گم بھیڑتا کو دیکھتے ہوئے مقدمہ درش کر آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی ساتھ ماسون بچی کا میڈیکل کرانے کے نیے اسپطال بھی دیا ہے پردیش کے مکھیا مکھے منتری یوگی آدیتینات دعوے کرتے ہیں کہ پورے پردیش میں رام راج ہے قانون کا راج ہے لیکن لگتار ہو رہی پردیش میں گھٹناوں کو روکنے میں پردیش کی پولیس ناکام ثابت ہو رہی ہے پورے پردیش میں الگ الگ جگہ حیوانیت گھٹنایں لگتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں آج مردباد میں ماسون کے ساتھ درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پڑوس میں رہنے والے یوبک نے اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس کے ساتھ غلط حرکت کی اس کے بعد پیڑیت بچی اسی طریقے سے وہاں سے بھاگ گئی اور اپنے گھر پہنچ گئی جس کے بعد پیڑیت بچی کا رو رو کر برا حال تھا پیڑیتا نے آب بیتی اپنے پریجنوں کو بتائی جس کے بعد پیڑیت پریوار تھانے آ گیا اور پیڑیت پریوار نے بلاتکار کرنے والے لڑکے کے خلاف تھانے میں تحریر دے دی ہے پولیس نے آروپی کی گرفتاری کر دی ہے اور جانش کے بعد کاریوہی کی بات کریں گے تھانا مجولا میں ایک تحریر پرابطی ہے جس میں گرام چودھار پل جو تھانا مجولا میں لگتا ہے وہاں سے وادی نے شکایت کی ہے کہ اس کی پتری کی ساتھ دشتر ہو گوا ہے اس کے سمبند میں تحریر پرابطی تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجیگرد پیڑا لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو آوشک کاروائی ہے میڈیکل کے لیے پیڑا جا رہا ہے اور جو بھی تک کے آئیں گے اس کے آدھار پر آگے ایک بدک کاروائی کیا ہے